مرمز آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ٹیسٹر اور میں ہوں فریہ جہاں ہم ڈیلی یوز کے پروڈکٹ کا ٹیسٹ اور انیلائیسز کرتے ہیں اور آپ تک بیسٹ پروڈکٹ پہنچاتے ہیں ٹیبل پہ رکھیں ان ٹوٹ برس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج ہم ان ٹوٹ برس کا ٹیسٹ کرنے والے ہیں لیکن یہ کوئی نارمل ٹوٹ برس نہیں ہے یہ سنسٹیف داتوں کے لئے استعمال کی جانے والا ٹوٹ برس ہے مارکٹ میں الگ الگ برینڈ کے اس طریقے کے بہت سارے ٹوٹ برش آتے ہیں بہت ہم جب ان کو پرچیز کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتے ہیں کہ ان میں سے سب سے اچھا ہمارے لئے کون سا ہوگا ہم ان سبھی برینڈ کے ٹوٹ برش کو خرید کے گھر پہ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے آج میں ان سبھی ٹوٹ برش کا کمپیر اور ٹیسٹ آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو چلیے جان لیتے ہیں کہ میں نے کن کن برینڈ کے ٹوٹ برش کو ٹیسٹ میں شامل کیا ہے سب سے پہلا ہے کولگٹ کا اور یہ کولگٹ کا سپر سوفٹ برش ہے اور دوستو اس کا پرائز ہے سیونٹی فائی روپیز دوسرا ہے اورل بھی برینڈ کا اور یہ بھی سپر سوفٹ ٹوٹ برش ہے اور اس کا پرائز ہے سیونٹی روپیز اور اس کے بعد میرے پاس ہے یہ ڈینٹل چیک کا ٹوٹ برش اور اس کے اوپر پرائز بینسن نہیں ہے بڑکہ یہ 50 روپیز کا ملا تھا مجھے اس کے بعد یہ ہے پی جے ایچ کا ٹوٹ برش اور یہ بھی سپر سوفٹ ٹوٹ برش ہے اور یہ بھی مجھے 20 روپیز کا ملا تھا اس کے بعد یہ ہے اورل بی کا ٹوٹ برش اور یہ بھی سپر سوفٹ ٹوٹ برش ہے اور اس کا پرائز ہے 75 روپیز اگین مرے پاس یہ اورل بھی کا توت برس ہے اور اس کا پرائز ہے 30 روپیز اس کے بعد مرے پاس یہ اجائے کا سپر سوک توت برس ہے اور اس کا پرائز ہے 40 روپیز اس کے بعد مرے پاس یہ کولگٹ برینڈ کا ہے اور اس کا پرائز ہے 90 روپیز سوری اس کا پرائز ہے 95 روپیز اور اس کے بعد یہ نیچرل بیمبو چارکول ٹوٹ برس ہے اور اس کا پرائز ہے 50 روپیز دوستو نارکٹ میں ہمیں سنسٹیف داتوں کے لیے جو ٹوٹ برس ملتے ہیں وہ 50 سے لیکن 100 روپے تک میں ایک مل جاتا ہے لیکن وہی اگر آپ نارمل ٹوٹ برس کی بات کرے تو وہ 20 روپے سے سٹارٹ ہو کر 50 یا 60-70 روپے تک کا پڑ جاتا ہے یعنی کہ سنسٹیف داتوں کے لیے جو ٹوٹ برس آتا ہے وہ نارمل ٹوٹ برس سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو سنسٹیوٹی کی پرابلم نہیں ہے تبھی بھی آپ کوشش کریں کہ آپ سنسٹیف ٹوٹ برس ہی استعمال کریں کیونکہ یہ سوپر سوفٹ ہوتا ہے اور جو نارمل ٹوٹ برس آتا ہے اس کے جو برسلز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اور دوستو ہارڈ ٹوٹ برس استعمال کرنے سے آپ کے مسوروں کے پکڑ تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے آج ہمیں ٹوٹ برس کو دو چڑھنوں میں ٹیسٹ کریں گے پہلا ہوگا کہ کونسا ٹوٹ برس سب سے زیادہ سوفٹ ہے اور دوسرا ہوگا کہ ہمارے داتوں میں پھزے ہوئے گندگی کو نکالنے میں یہ ٹوٹ برس سکشم ہے یا نہیں اس لئے ہم نے کچھ فروٹس لیے ہیں اور اس کے اوپر کچھ چیزیں لگا دی ہیں اور ان برس سے ہم ساف کر کے دیکھیں گے کیا وہ ایزلی ان چیزوں کو ساف کر پاتی ہے یا نہیں تو چلی دوستو اب شروع کرتے ہیں اپنا ٹیسٹ دوستو میں نے ان سے بھی برس کو اوپن کر لیا ہے اور اب میں ان کو اپنے ہاتھ کے اوپر فیل کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ ان میں سے سب سے زیادہ سپر سوفٹ برس کونسا ہے سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں کولگٹ برینڈ کا برش اور اس کو میں اس کے اتنے سکن پہ فیل کر کے دیکھ رہی ہوں یہ کافی سوفٹ ہے اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں اورل بی کا برش اور اب ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں دوستو یہ بھی سوفٹ ہے اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں یہ ڈینٹل کیر کا اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں یہ ڈینٹل کیر کا اس کے بعد یہ ہے ڈینٹل چیک کا توتھ برس اور اب ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ بہت ہارڈ ہے یہ موو بھی نہیں ہو رہا اسے زور سے اس کو گھمانا پڑ رہا ہے اب یہ بھوم رہا ہے یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے یہ کہیں سے بھی سینسٹیو دانتوں کے لئے تو صحیح نہیں ہے اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں یہ بی جے ایچ کا توتھ برس اور اس کو بھی اب ہم ہاتھوں پہ اس طریقے سے راؤنڈ کر لیتے ہیں یہ بھی ہارڈ ہے بٹھ سب سے زیادہ ہارڈ مجھے ابھی تک جو لگا ہے وہ ڈینٹل چیک کا توتھ برس لگا ہے یہ بھی ہارڈ ہے بٹھ یہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے اور دوستوں یہ اورال بی کا جگ جگ ٹوٹ برس ہے اور اس کو بھی ہم اس طریقے سے گھما کے فیل کر لیتے ہیں ہنینس یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے اس کے بعد ہم نے لیتے ہیں اورال بی کا ٹوٹ برس اس کو بھی ہم اس طریقے سے گھما کر لیتے ہیں یہ بھی ہانال بہت زیادہ ہارڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر دکھ رہا ہو تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہے سکن کے پر اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں یہ اجائے کا ٹوڈ برس اور اس کو بھی ہم اپنے سکن پہ موو کر لیتے ہیں یہ بھی ہارڈ ہے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہے کیونکہ سینسٹیف داتوں کے لیے جو ٹوڈ برس آتے ہیں وہ سپر سوفٹ ہونے چاہیے اور اس مقابلے میں یہ کم سوفٹ ہے اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں یہ کول گٹ کا ٹوڈ برس اور یہ بھی چارکول گوڑ ہے اور اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ بھی کافی حد تک سوفٹ ہے بہت زیادہ ہارڈ برس نہیں ہے اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں نیچرل بیمبو کا چارکول ٹوڈ برس اور یہ بھی بہت زیادہ ہارڈ ہے جتنا سینسٹیف داتوں کے لیے سپر سوفٹ برس ہونا چاہیے اتنا زیادہ سوفٹ نہیں ہے دوستو مجھے ان سے بھی ٹوڈ برس میں سے تین سب سے زیادہ سوفٹ برس لگے چلیے اب جان لیتے ہیں ان تینوں میں سے سب سے سپر سوفٹ برس کون سا ہے مجھے جو سوفٹ برس لگا ہے وہ ہے کولگٹ کا سنیب سوفٹ چارکول ٹوڈ برس اس کے بعد ہے یہ آلٹرہ تھن سینسٹیف اورل بی کا ٹوڈ برس اور اس کے بعد ہے یہ کولگٹ کا تھری سکسٹی چارکول گولڈ ٹوڈ برس یہ تین ٹوڈ برس مجھے ان سبھی ٹوڈ برس کے مقابلے کافی حد تک سوفٹ لگے ہیں تو چلیے اب ان تینوں کو ٹیسٹ کر کے جان لیتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ سوفٹ برس کون سا ہے دوستو یہ دونوں ٹوڈ برس آیا ہیں پہلے نمبر پہ سپر سوفٹ ٹوڈ برس میں جو کی ہے کولگٹ کا سلم سوفٹ چارکول ٹوڈ برس اور یہ ہے اورل بی کا الٹرہ تھن سینسٹیف ٹوڈ برس دوستو یہ دونوں ٹوڈ برس ہمارے پہلے نمبر پہ ہے اور جو ٹوڈ برس ہمارے دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے کولگٹ کا 360 چارکول گولڈ ٹوڈ برس یہ بھی کافی سوفٹ ہے بڑھ ان دونوں کے کم پیر میں یہ تھوڑا سا کم سوفٹ ہے ہمارے سکن پہ اس لئے یہ ہمارے دوسرے نمبر پہ آتا ہے دوستو ہم کو آپ کو یہی ریکمنٹ کریں گے کہ آپ کی دانس سینسٹیف ہو چاہے نہ ہو لیکن آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ سپر سوفٹ ٹوڈ برس ہی استعمال کریں کیونکہ یہ آپ کی دانتوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ہارٹ برس بہت لمبے سمیں تک استعمال کرنے سے ہمارے دانتوں کو اور ہمارے مسوروں کو نقصان پہنچاتا ہے چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں کہ کونسا ٹوڈ برس ہمارے دانتوں کے بیچ میں جمیوی گنگی کو کلین کرنے میں سکشم ہے پہلے تو ہم نے جان لیا کہ سب سے زیادہ سپر سوفٹ برس ان میں سے کونسا ہے اور اب ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارے دانتوں کے بیچ سے گنگی نکالنے میں سب سے زیادہ صحیح کونسا برس رہے گا دوستو یہ ہمارے پاس صریفہ ہے جو کی فروٹ ہے ایک اور اس کے اوپر میں نے اگلا ہوا آلو، نمک، خلدی بہت ساری چیزیں ڈال دی ہیں اور اب ہم ان برس سے ان کو کلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایزیلی کلین ہو پاتے ہیں یا نہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری طریقے سے اس کو کلین کر رہا ہے بلکل اندر تک جا کے کلین کر رہا ہے کہیں سے بھی گنگی رہ نہیں رہی ہے اس کے اندر پورا یہ کلین کر چکا ہے اس کو چلی دوستو اب ہم یہ اورل بی کا الٹرا تھن سینسٹیب ٹوٹ برس ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو دوستو اب دیکھ سکتے ہیں یہ جگ جگ ٹوٹ برس بھی ہے اور یہ سپر سوفٹ آیا ہے ہمارے پہلے نمبر کا یہ ٹوٹ برس ہے تو اب ہم اس سے کلین کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ جگ جگ ہونے کے وجہ سے اور اچھے سے کلین کر پاتا ہے گنگی کو تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ جگ جگ ہونے کے وجہ سے بہت اچھے سے کلین کر پا رہا ہے ہر ایک کونے میں جا کے یہ کلین کر رہا ہے اس کو اور اس نے نورمل جو بھی سوفٹ ٹوٹ برس ہے اس سے بہت اچھا ریزلٹ دیا ہے ہمیں جو کہ جگ جگ ٹوٹ برس ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں کہیں بھی گندگی نہیں ہے ہلدی کا ایک نشان بھی نہیں ہے پیلا پن بھی نہیں ہے کہیں پر بھی اور آلو کے بھی سارے پارٹیکلز نکل چکے ہیں نمک کے بھی نکل چکے ہیں مطلب یہ بہت اچھے سے اس کو کلین کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں تک میں نے کلین کیا ہے اس کو جسٹ یہ والا پارٹ کلین کیا ہے اور یہ کافی اچھے سے کلین ہو چکا ہے دوستو اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ نورمل ٹوٹ برس سے زیادہ اچھے سے جو کلین کر پاتا ہے وہ ہے جگ جگ ٹوٹ برس یہ بہت اچھے سے اور سوفنیس کے ساتھ آپ کے داتوں کو بہت ڈیپ کلین کرتا ہے اور دوستو یہ جگ جگ ہونے کی وجہ سے بہت جلدی ہمارے داتوں کے بیچ سے گندگی کو ساف کر دیتا ہے اور بہت اچھے سے یہ ڈیپ کلین کرتا ہے ہماری داتوں کو دوستو یہ کولگٹ کا 360 چارکول گولڈ ٹوٹ برس ہے جو کی ہمارے سیکنڈ نمبر پہ آیا تھا تو اب ہم اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کیسا کلین کرتا ہے داتوں کے بیچ سے گندگی کو فرنس یہ بھی بہت اچھے سے کلین کر پا رہا ہے کلین کرنے میں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ لگ بگ سارے ٹوٹ برس بہت اچھے سے کلین کر لیتے ہیں لیکن جو جگ جگ ٹوٹ برس ہے وہ تھوڑا سا فاسٹ اور بہت سوفٹنس کے ساتھ بہت جلدی کلین کر دیتے ہیں تو وہ اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے ایک پلس پوائنٹ ہے اس کے اندر باقی صفائی کے ماملے میں سارے ٹوٹ برس سیم طریقے سے ہی کام کرتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دانتوں کے بیچ میں گندگی کو رہنے دیتا ہے کلین پروپر سبھی ٹوٹ برس کر دے رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس ٹوٹ برس نے بہت اچھے سے کلین کیا ہے اس کو بہت پروپر کلین ہو چکا ہے یہ تو چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں ان سبھی ٹوٹ برس میں سے سب سے زیادہ سپر سوفٹ وہ سب سے اچھا ڈیپ ٹلین سکتے ہیں اور اس ٹیسٹ میں جو سب سے زیادہ سب سے زیادہ کلین اور سب سے زیادہ سوٹ جو tie �도وو Bruss ہے وہ ہے اورب peaka ultra thin sensitive לנו اور دوستو صافتنیسد میں یہ تینوں Bruss winner رہے ہیں دوستو دیکھ لیجئےعیہ سابت میٹھایے یہ تینوں توود برس سپر سوٹ ہے اور کلیننگ میں بھی ھین sapp uphill prevent näch یہ ٹیموں بھی کامی اچھی ہیں لیکن ضگ سے بجت علاہ Université الل sculptural native Kubernetes اور علا apostleہ ہوں sert اللہ علیہ وقت محبوط کو ہے ویڈیپ کلنان کرکہ دونپ نہاص وکافی کیوں پھڑک آگے کا رکھنا ہے نیا animated sehr طریقہ جیسل ۔ پہ منطقی نیوم ککس ت commander est으�م ان دونپ کسی طرح سے یہ ہے زیادہ تک شایرکی بنوبا نا اور یہ ظاہر لیکن یینیں باشیцо کے آب دل 정erald recorded ہاتھوں سے بہت زیادہ ہاتھوں سے اور بہت زیادہ ہاش نہ ہوں اپنے داتوں کے ساتھ کیونکہ اس سے ہمارے گمز پہ اثر پڑتا ہے اور وہ دیرے دیرے کمزور ہونے لگتی ہیں ان کی نسے کھل جاتی ہیں امید کرتی ہوں آج کا ٹیسٹ اور انلائسس آپ کو اچھا لگا ہوگا تو چلیے ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے اور ہمارے ویڈیو تیسٹر چینل کے ساتھ اسی طریقے سے جوڑے رہیے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجے کیونکہ ہم اس چینل پہ ڈیلی ہی اس کے پروڈکٹ کا ٹیسٹ اور انلائسس کرتے رہتے ہیں اور آپ کے لیے بیسٹ پروڈکٹ لے کر آتے ہیں کیونکہ ہمارے چینل پہ ڈیلی ہی اس کے پروڈکٹ کیا ہے